ہلو فرینڈز تو آج ہم بنائیں گے آلو کا جھٹ پٹ ناستہ آپ اسے کبھی بھی بنا سکتے ہیں خاص کر مورننگ میں جب ہمیں کہیں پر جانا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے آلو کو چھیل کر اس طریقے سے کٹ لیے ہیں ان کو لمبے لمبے اس طریقے سے ہم سبھی آلووں کو کٹ لیں گے اب انہیں ہم فرائی کریں گے ہم نے ایک کڑھائی میں ریفائنڈ ڈال کر اسے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور ہم یہاں پر بگونی لیں گے اس میں یہ سارے ڈال دیں گے آلو اور پھر ہم اس کے اوپر ڈالیں گے کون فلور اسے دھیرے دھرے ڈالتے ہوئے مکس کریں گے دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر فرس سے آلو ایڈ کر لیں گے اور اسے فرس سے مل آئیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے مل جائے تب تک ہمارا اویل بھی گرم ہو چکا ہے چلیے ہم اسے فرائی کر لیتے ہیں دیکھیں بڑے ہی ارام سے یہ فرائی ہو جائیں گے اور بلکل یہ فرنچ فرائیز کی طرح آپ کو دکھائی دیں گے دیکھیں اگر آپ کا تیل زیادہ گرم ہے تو یہ بڑیا طریقے سے پک جائیں گے دیکھیں کچھ اس طریقے سے دیکھیں بلکل کرسپی کرسپی بنے ہیں اوپر سے آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر گھر پر ضرور ٹرائے کریں اور جو ہمارے اس چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پلس بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں دیکھیں کتنے ٹیسٹ ہی لگ رہے ہیں اس طریقے سے ہم سبی کو بنا لیں گے دیکھیں ہم نے سارے آلووں کو بنا لیا ہے اب پھر سے ہمیں بگونی لیں گے اس میں ہم سارے آلو اڈال دیں گے جو بھی ہم نے تیار کیے تھے دیکھیں ہم نے کتنے سارے بنا لیا ہیں خاص کر یہ بچوں کو بڑے پسند آتے ہیں سواد انسار نمک سواد انسار لال مچ پاوڈر کالا نمک ہلکا سا سواد بڑھانے کے لئے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ایک سے آدھی چمچ امچور یہ بھی ٹیسٹ کوب میں بڑا ہی بڑیا ہوتا ہے اور پھر ہم یہاں پہ تھوڑی سی ڈال دیں گے اجوائن پھر ہمیں اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ چاہے تو اسے ایسے بکھا سکتے ہیں اور اس کا آپ چاہتے ہیں اور بھی سواد بڑھانا تو آپ اس کے اندر کوئی بھی چٹنی ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے اپر ایڈ کر دی ہے ایملی والی چٹنی اور ساتھ ہی ہم نے اپر گرین پودینے والی چٹنی بھی ایڈ کر دی ہے اب اسے پھر سے ملا لیں گے یہ بلکل چاٹ کی طرح بن چکا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے یہ کھٹا میٹھا خاص کر یہ بچوں کو بڑا ہی پسند آتا ہے آپ چاہے تو بچوں کو لنچ پیک کر کے بھی دے سکتے ہیں دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے ریسپے کو ضرور ٹرائے کریں گھر پر تینک یو